موسیقی جی تاریخ انسانی میں خواتین کے کردار سے کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور ہم انسانی حقوق کی محافظ خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں اجاز عالم آکسٹن سبائی وزیر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور حکومت پنجاب نے کہا کہ ہم انسانی حقوق کی محافظ خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار اجاز عالم آکسٹن سبائی وزیر برائے انسانی حقوق و اقلیتی امور نے لاہور میں سوشل ڈولمنٹ انیشیٹیو ایس ڈی آئی شرکتگاہ ڈی سی ایچ ڈی یورپین یونین اور محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور حکومت پنجاب کے مشترکہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کافی پہچیدہ ہے آئین پاکستان اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ شہریوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوں انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ انسانی حقوق کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے قوانین اور پالیسیاں موجود ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق تک رسائی حاصل ہو سکے اس مسئلے پر حکومت اپنی جگہ پر کوشش کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سماجی تنظیمیں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں ان سماجی تنظیموں میں خواتین کا کردار ہمیشہ نمائی رہا ہے جس کی وضعہ مسال ہے کہ آج ہم انسانی حقوق کی ان محافظ خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں میاں شاہر ندیم اگزیکٹیو ڈائریکٹر ایس ڈی آئی نے شرکہ کے سامنے پروگرام کے اگراز و مقاست پیش کیے محترمہ فریدہ شہید اگزیکٹیو ڈائریکٹر شرکتگاہ نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ دس دسمبر کو ہر سال پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس بار جو خواتین انسانی حقوق کی محافظ ہیں ان کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ پروگرام رکت کیا گیا ہے محترمہ کنیس فاطمہ چدر صاحبہ محترمہ تنویر جہاں اگزیکٹیو ڈائریکٹر سی ایچ ڈی محترمہ مسرد جمشید چیما صاحبہ محترمہ سادیا سوہر رانہ صاحبہ اور بشرا بٹ صاحبہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم انسانی حقوق کی محافظ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کاوشوں میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے تنویر جہاں نے کہا کہ آج جو کوششیں ہم کر رہے ہیں ان کے لیے محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور کی سرپرستی ہر وقت درکار رہے گی اور اسی طرح ہی ہم اپنے کام کو مزید بہتر کر سکیں گے تقریب میں ممبران سبائی سملی پنجاب سماجی تنظیموں کے نمائندگان میڈیا اور بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اس موقع پر امینہ رحمان پروگرام کوارڈینیٹر شرکتگاہ نے سیف پروجیکٹ کا بتایا اور ساتھ ساتھ اسٹیج کے فرائد سر انجام دیئے اور فرہ مقدس پروگرام افیسر شرکتگاہ نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور پروگرام کے اختتام پر انسانی حقوق کی محافظ قواتین میں شیلڈیں تقسیم کی گئیں کیمرامین ارفان راج پوت کے ساتھ تنویر سندو الہاون نیوز لاہور موسیقی